اسلام علیکم مونگ پھلی کے کیا فوائد ہیں آج کل سردیوں کا موسم ہے اور اکثر اوقات لوگ مونگ پھلی جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے باتیں کرتے ہوئے گب شپ لگاتے ہوئے لوگ مونگ پھلی بہت زیادہ مقدار میں انٹیک اس کا کر لیتے ہیں تو مونگ پھلی میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز شامل ہوتی ہے مونگ پھلی میں مگنیشیم پوٹاشیم مختلف طرح کے منرلز اور وائٹیمنز جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں اور مونگ پھلی جو ہے وہ اس میں کافی زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں لیکن اس میں ایک چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ بعض دفعہ کچھ ایسی مونگ پھلی مارکیٹ سے ملتی ہے جس کے اوپر نمک لگا ہوتا ہے تو ایسے لوگ جن میں بلاڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے یا ان کو دل کے مسائل ہوتے ہیں وہ مونگ پھلی بلکل کھا سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر نمک جو ہے وہ نہ لگا ہوا ہو کیونکہ مونگ پھلی میں آلڑی نمکیات اور منرلز جو ہے وہ پائے جاتے ہیں اور اگر اس کے اوپر نمک لگا ہوتا ہے تو باڈی کے اندر جو ہے وہ سوڈیم کا انٹیک زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ مونگ پھلی پھر فائدے کے بجائے آپ کو نقصان دینا شروع کر دیتی ہے پھر ایسے لوگ جن کو شوگر کی بیماری ہے وہ لوگ بھی مونگ پھلی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے اندر بھی بہتر یہی ہے کہ وہ ایسی مونگ پھلی استعمال کریں جس کے اوپر نمک نہ لگا ہوا ہو پھر ہم لیور یعنی جگر کی بیماریوں کی بات کر لیتے ہیں ایسے لوگ جن میں فیٹی لیور ڈائیگنوز ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ مونگ پھلی جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہے پھر ایسے لوگ جن کے پتے میں پتھری پائی جاتی ہے تو مونگ پھلی پتے کی پتھری کے لیے بھی فائدہ مند ہے اب یہ ہے کہ مونگ پھلی کو آپ جو ہے وہ ایک دن میں کتنی مونگ پھلی استعمال کر سکتے ہیں 100 گرامز یعنی ایک آنس تک مونگ پھلی جو ہے وہ آپ سیفلی ایک دن میں لے سکتے ہیں اگر میں اس کو یوں بتاؤں کہ مٹھی بھر مونگ پھلی اگر آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے موسیقی موسیقی